اچھا قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے اجمالی طور پر ابتدائیہ میں بہت خوبصورت کلام فرمائے اس کو میں چاہتا ہوں تفصیل سے بیان فرمائے مفتی صاحب زبان کے ذریعے انسان سے جو جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں وہ چاہے لاعلمی میں ہو یا وہ ارادت ارادی طور پر ہو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ روشن ڈالی ہے جی ہاں اس میں اولاں تو وہی حدیث جو حضرت نے ارشاد فرمائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے مراد ایک جملہ ہے اسے اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا لیکن وہی اس کے جنت میں دخول کا سبب بن جاتا ہے اور بعض اوقات انسان اپنے زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے اور اسے اس کی قباحت کا احساس نہیں ہوتا لیکن وہی اس کیلئے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زبان بہت ہی سنسٹیف چیز ہے اس کو بڑے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اور خیال کرنا چاہیے اچھا گناہ بہت سارے ہیں اس کے لیکن مثال کے طور پر ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں کہ ایک تو اللہ رسول کی شان میں گستاقی یہ زبان سے ہوتی ہے اسی طریقے سے کلمات کے کفر جو ہیں وہ زبان سے نکلتے ہیں کوئی نماز کو برا بھلا کہہ دیتا ہے کوئی روزے کو گالیاں بک رہا ہے کوئی گرمی کو گالیاں بک دیتا ہے کوئی زمانے کو گالی بکتا ہے حالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ زمانے کو گالی نہ بکو کیونکہ زمانہ تو میں ہوں یعنی میں اس کا خالق مالک ہوں میں ہی رات دن کو تبدیل کرتا ہوں میں نے بنایا وہاں نظام ہے تو گویا کہ زمانے کو گالی دینا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے صحیح فرمائے پھر یہی وہ زبان ہے جس سے ماباپ کی شان میں گستاقی ہوتی ہے جو اللہ نے منع فرمایا ان کے سامنے اف مت کہو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا فیل نہ کرو جو ان کے لئے باعث عذیت ہو اور ان کو ڈانٹو مت تو یہ زبان سے ہی ہوتا ہے باپ باپ ماں اتنی خدمت کرتے ہیں بچوں کی جو بات وقت خود ماں باپ کو یاد نہیں رہتی بچپن سے پالتے تو بھول جاتے ہیں لیکن اتنی خدمت کی ہوتی ہے اور جوان ہو کہ وہی بیٹا باپ کے سینے پر چھڑکے کہہ رہا ہوتا ہے آپ نے میرے لئے کیا کیا ہے بس یہ ایک جملہ اگر اس کو علیدہ ہٹا کر دیکھیں آپ نے میرے لئے کیا کیا اس میں بظاہر کوئی بدتمیزی وہ تو فوش چیز تو نہیں ہے لیکن جب یہ باپ کے خلاف استعمال کرتا ہے اور اس کے دل کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اس وقت اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوتا ہے اور اگر توبہ نہ کرے تو جہنم میں داخلہ ملے گا اسی طریقے سے یہ جسے ابھی مفتی صاحب نے اشارت فرمایا کہ غیبت ہے چغلی ہے تانہ بختان ہماری بہنیں خاص طور پر یاد رکھیں یہ آتے ہوئے ایک تانہ مارا ادھر کو نکل گئی پھر ایک تانہ مارا ادھر کو نکل گئی اگر خاندان میں کسی کا گناہ معروف ہو گیا اور وہ تائیب ہو چکا ہے اس کے باوجود جب موقع ملے گا اس کو شرم و عار دلائیں گے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی گناہ پر توبہ کرنے والے کو اس کے اس گناہ پر عار دلوائے تو اللہ تبارک و تعالی خود اسے اس میں مبتلا فرما دے گا چاہے وہ گھر میں کیوں نہ ہو تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے اسی طریقے سے یہ گالی گلوچ سامنے والے کو تکلیف دیتے ہیں کسی کی شان کے خلاف کلیمہ استعمال کرنا علماء کے خلاف اہلِ بیتِ اتحار کے خلاف صحابہِ کرام علی مردوان کے خلاف کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے خود اعلان ازلی اعلان فرما دے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی حالانکہ اللہ تعالی جانتا تھا کہ صحابہ کو پیدا کرے گا ان کے مابین کیا کیا ہوگا اللہ تعالی جانتا ہے اس کے بورت ازل سے اعلان اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی تو وہ اس سے ہٹ کر قطع نظر بلکل لیکن بہت اچھی یہ بھی اصلاحی بات بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ میں ایک مثال یہ میں نے اس سے قطع نظر اسی طریقے سے زبان سے انسان بعض اوقات گناہوں کی ترغیب دیتا ہے ہم نے یہ سکول کالیج وغیرہ میں دیکھا ہے نینے بچے آتے ہیں تو یہ پرانے گروفز بنے ہوتے ہیں کوئی فہاشی کے طرف ہے کوئی ڈرگز کے طرف ہے وہ اس کو ترغیب دیتے ہیں آؤ یہ سگرٹ پیلو یہ لٹریچر پڑھلو یہ زمانے میں رہ رہو یہ پکچر دیکھ لو اگر وہ بچہ شرماتہ تو بولتے ہیں تو تیسری جنس تو نہیں ہے وہ بچارہ شرم کے وہ کہتا ہے کہ اب غیرت دکھاؤ یہ تو مردانگی کا امتحان ہے اور کتنے بچے ایسے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ بعد میں اس قابل بھی نہیں رہتے کہ ان کی شادی ہو جائے ڈرگز یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا ہے زبان تو خلاص کلام یہ کہ اس سے اتنے زیادہ گناہ ہو رہے ہیں اگر آدمی توجہ نہ کرے اچھا توجہ کون نہیں کرے گا جس کے پاس علم نہیں ہے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے کہ جان بوچ کر کرنا کہ علم بھی ہے پھر بھی کر رہے ہیں یہ تو بہت ہی برا ہے اور ایک ہے کہ علم نہیں ہے پھر کر رہے ہیں یہ بہت 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 ہی برا ہے کیونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادہ فرمایا کہ صاحب علم ایک گناہ کرے تو اس کے نام عمال میں ایک گناہ لکھا جائے گا اور جاہل گناہ کرے تو اس کے نام عمال میں دو گناہ لکھے جائیں گے جس کی تودی تفسیر یہ ہے کہ ایک تو علم نہ سیکھنے کا گناہ ایک گناہ کا گناہ اس لئے زبان کے گناہوں پر زبان کے غلط استعمال پر اطلاع انتہائی ضروری ہے جسے بھی آپ نے جمالی طور پر بہت خوبصورت جملہ کہا کہ سابقہ زندگی کا احتساب کریں اگر آپ کو گمان ہو کہ کبھی بھی میں نے زبان کو غلط استعمال کیا یا گمان ہی نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کیا ہو کیونکہ علمی نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے فوراں سے پیشتر طائب ہو جائیں ورنہ سرکار نے زبان کے بارے میں فرمایا کہ یہ زبان کی کھیتی ہی جہنم میں داخل کرنے والی ہے یعنی زبان جو کچھ کہے گی اس کا قصب جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعد وقت جہنم ملے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیقاتہ